اور ان کو ضرورت ہے تشریحات کی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی آج جانتے ہیں کہ ارگنیزیشن کو رنگ کرتے ہیں اس وقت اس حوالے سے ان کے لیکچرز ان کے پرگرامز ان کے آوریوز ان کی سیڈیز اور ان کی نیٹ کے اوپر جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں پہ سارا سسلہ شروع کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ انیشیلی اور ہم کیو ٹی وی جو ہے اس پہ آپ راکٹر زاکر نائک کو دیکھتے ہیں کیو ٹی وی پہ وہ تمام پروگرامز آپ کو ملیں گے جو آپ دوسرے نیک بکس پہ نہیں دیکھ پاتے ایک گزارش ہے کنٹول ان سے کہ میرے لیے میں یہ اناؤسمنٹ کرلوں اس کے بعد میں پھر کال دیتا ہوں ہم یوکے اور یورپ کے اندر انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اپنا کیو ٹی وی لے کر آ رہے ہیں یوکے اور یورپ میں یہ ایک ایسی ایک ایسا کام ہے جس میں تمام ہمیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کا تعاون چاہیے اور تین مہینے کے اندر کیو ٹی وی کو وہاں لائیں گے اور جو سال کا حدیہ ہم رکھ رہے ہیں کیو ٹی وی کے لیے یوکے اور یورپ کے اپنے ناظرین کے لیے وہ ایک سو اسی پاؤنڈ ہے سالانہ اور اس میں نہ صرف یہ کہ چینل آپ دیکھ سکیں گے کیو ٹی وی پورے سال بلکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر زاکر نائک کی جو ان کی جو پروگرامز ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے کیسٹس اس کے سی بیز اس کے آڈیوز جس حوالے سے بھی آپ چاہیں لینا وہ آپ کو نو پروفٹ نو لاؤز پیس پہ یہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو پیسے چینل کے لیے دیں گے آپ چینل سبسکرائز کروائیں گے اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملا کریں گی پورے سال کے دوران نو پروفٹ نو لاؤز بیس پہ یعنی کہ آپ کو یہ تمام پیسے ایک طرح سے واپس مل جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی جو سرویسز ہیں اس کے علاوہ دوسرے علماء بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی شامل ہوں گے اس میں لیکن انیشیل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ سسلہ اور اس کے بعد یہ کافلہ جیسے جیسے بڑھے گا انشاءاللہ اس میں مزید ارگنیزشنز مزید لوگ وہ بھی شامل ہوں گے اور وہ سب ہم آپ تک پہنچائیں گے ریکارڈڈ فارمز میں وی ایچ ایس فارم میں سیڈیز فارم میں آپ کو ملا کریں گے تو ایک تو یہ یوکی یورپ میں امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو یہ ساری سرویسز چاہیں گے وہ تین سو ساٹھ ڈالرز پر ایئر کے حساب سے جتنی چاہیں سرویسز لے سکتے ہیں جو ان کو سیڈیز کیسیٹس اور ڈیوز جو بھی چاہیں گے وہ ان کو اتنی ملیں گی اور پاکستان میں جو ہم رکھ رہے ہیں اس کی وہ فائی تھاؤزن روپیز پر ایئر رکھ رہے ہیں اس میں بھی جتنی سرویسز چاہیں گے وہ سب ملیں گی پاکستان کے اندر آپ کو جو بھی کیسے سیڈیز کتابیں جو کچھ بھی کیو ٹی وی پہ آ رہا ہے اگر آپ کو وہ چاہیے ہوگا تو وہ آپ کو ملہ کرے گا بھارت میں بھی اسی طرح سے فائی تھاؤزن روپیز پر ایئر ہم نے رکھا ہے اور میڈلیسٹ کے جو ممالک ہیں وہ ہم نے سو ڈالر پر ایئر رکھے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ تین مہینے کے اندر یہ ساری سرویسز شروع کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو فردر معلومات ہیں اگر آپ اپنے کمنٹس دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں سی ای او ایٹ ای آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی پہ ہمارے چیف ایگزیکٹیف جو ہیں یہ ان کا ای میل ایڈرس ہے سلمان اقبال صاحب کا آپ رائے رات ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی محفظ آپ دینا چاہیں آپ انہیں دے سکتے ہیں ان کی ای میل پہ ڈالر صاحب ہالنڈ سے ہمارے صاحب اگلی کال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس کو اس میسیج کو اگریسیولی ہم لے کر آگے بڑھیں دنیا میں ضرورت ہے اس وقت مسکنسیکشنز ہیں بہت مسکنسیکشنز ہیں مسلمان کے لئے اگر مسلمان کے لئے دونوں کے بارے دونوں دور کرنا چاہیں ہالنڈ سے دیکھتے ہیں دوست ہمارے پاس کیا سوال کریں ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے ہیلو جی جی فرمائیے عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسلام میں اور سیکنڈ یہ اگر اجازت دی گئی ہے تو کس کام کے لئے کیا وہ ہر کام کر سکتی ہیں اور دوسرہ تیسہ یہ کہ ہجاب پہننا تو کہا گیا ہے عورتوں کے لئے لیکن ویسٹر لائف میں کہتے ہیں کام جہاں کرتے ہیں کام وہاں کچھ لوگ ہجاب پہننے نہیں دیتے ہیں تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت عام سوال اسصہ ہوں کہ اس سے کام کرتے ہیں کہ اور آسل مسابل کے لئے لیاب against the Islamic Sharia. The work she does should be within the boundary of the Islamic Sharia. Some work which are prohibited for the men also prohibited for the women. For example, working in an alcoholic bar, working in a gambling den. There are certain jobs which are particularly prohibited for a woman which involve the exploitation of the body. For example, dancing or modeling or singing. تو خصوصاً اس type کے job بالکل حرام ہیں لیکن اینی کام وہ کام جو شریعتاً جائز ہے وہ ایک حواتین کر سکتی ہے لیکن اسے پورے ہجاب میں رہنا چاہیے and she should follow all the rules and regulation of the Islamic Sharia. اگر کوئی جوب western country یا دنیا میں کہیں بھی اگر وہ کہتے ہیں آپ کے جو مالک کہتے ہیں کہ آپ کو ہجاب نکالنا پڑے گا تو وہ جوب آپ کے لئے حرام ہو جاتا ہے. آپ کو ہجاب پھرنا بھار بلکل فرض ہے. You have to cover your body. Accept the face and handle up with the rest. اور ایک اور سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ دونوں آپ نے جواب دیئے. ہجاب کے بھی اور کام کے والے سے بھی. ایک اور سوال ہماری ساتھ ہے. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah I wanted to ask that a lot of my non-Muslim friends they ask me questions like if Allah is so grateful then why are the people in third world countries dying of hunger and like I understand that probably the test for us that we need to help them but what about them what have they done to deserve all this. Okay. Thank you. There's a common question asked by the sister that if Allah subhanahu wa ta'ala has the power he can look after everyone he's the person who gives risk who gives food to everyone so how come there are many people dying in certain countries like Africa etc. Sister Allah says in the Quran in Surah Mulk chapter number 67 verse number 2. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْطَ وَالْحَيَاتَ It is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. So Allah subhanahu wa ta'ala has made this life as a test for the hereafter. So Allah subhanahu wa ta'ala is testing people. Those people who are dying of hunger it doesn't mean that they are sinful or they have committed a sin or that they will go to Jahannam they will go to hellfire. It is a test. It's a test for various people. It is a test for the rich people that do they give charity. Allah said that the rich should give charity to the poor. So it's a test for the rich people. For the poor people who may not be getting food Allah says in the Quran in various places in Surah Bakhra also Allah says that we will surely test each of you either with hunger or with fear fear or loss of property loss of life. So Allah tests different people in different way. Allah is testing some people. Allah wants to see that if the person is hungry if he doesn't get food yet does he believe in Allah subhanahu wa ta'ala or not. Other people he tests with fear. One man may be rich he may be having food but he may fear that there's a loss in the business. So Allah subhanahu wa ta'ala test different human beings in different ways. So these people who are dying of hunger Allah is testing them that do they yet remember Allah subhanahu wa ta'ala when they are hungry. At the same time he's testing the rich people that do they give charity to the poor people or not. Hope that's the question. دفظ صاحب ایمیل پہ جو سوال آئے ہیں ایک بہت انٹرسنگ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور غیب کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے کیا لڑکی لیکن اب تو الٹرسون سے معلوم ہو جاتا ہے ایڈیونک پیگنسی کے بیٹا ہو گئے بیٹی تو یہ آئیت یہ جو قرآن کا حوال ہے قرآن کے آیت کو حوالہ دے رہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ جو قرآن کی آیت اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے لیکن اکثر اردو ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی یہ لفظ لڑکا لڑکی عربی میں ہی نہیں یہ اپنی طرح سے کئی مفسرین لوگ نے اسے جوڑ دیا ہے تو یہ ترجمے کیا ہے لڑکا لڑکی وہ اپنے حساب سے جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں ان کو غلط سہمی تھی تو انہیں اپنے آپ سے لکھ دیا ہے کہ لڑکا لڑکی تو یہ بھی تو الٹرسون بتا سکتا ہے نا کہ کیا ہے ہاں تو اسی لئے لڑکا یا لڑکی یہ قرآن میں زیادہ بھی نہیں لکھا قرآن میں یہ لکھا ہے کیا ہے کہ مراد کلونگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کلونگ سے پیدائش جائز ہے؟ کلونگ میں there is no verse in the Quran which says کلونگ is possible or کلونگ is not possible جو قرآن کی آیت سورہ تور میں chapter number 52 verse number 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ can you create something from nothing and the answer is no کلونگ میں کیا ہوتا ہے کہ کلونگ میں they take the cells from the female the life is already there in the cells then they give an environment which is possible for that thing to be born the animal or the human being to be gone تو اس کے اندر جو life ہے cell کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دالتا ہے اس cell کے اندر life so اللہ تعالیٰ جو challenge کرتے ہیں قرآن میں can you create something from nothing and the answer is no so قرآن doesn't say cloning can take place or cannot take place even if cloning will take place it will not go again to the قرآن even if cloning cannot take place it will not go again to the قرآن اللہ gives a challenge can you create something from nothing and no one can do that اللہ says in the قرآن in سورہ حج chapter number 22 verse number 73 that all those you call for worship for protection besides اللہ even if all of them gather together they will not even be able to create a fly ایک مخی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں and if that fly سچتے ہیں with something they can't even get it back so cloning لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ cloning میں ہمیں involved نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بھول سے ill-effect سے unless if it's for a medical purpose and for a treatment of the human being under normal circumstances we muslim should not involve including should not indulge including اگلی کال دیکھتے ہیں telephone calls کے سسلے پہ آتے ہیں اور پیریس سے ہمارے ساتھ سے کال ہے hello hello السلام علیکم وآلیکم السلام ڈاکٹر میں فرزانہ شیخ بوری ہوں پیریس سے جی فرزانہ صاحبہ جی میں نے میں نے آپ سے دن بھی فون کیا تھا آپ سے وہ بچے کی دائش کے مطلق پوچھا تھا اڈاپٹیشن کے مطلق کال لیتے ہیں اس کا کیا حساب ہے اور دوسرا کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور وہ میل ڈاکٹر ہے تو اسلام اس میں کتنی اجازت دیتا ہے بہت سوالے کہ سود taking on credit anything is حلال و حرام anything to do with سود لینا دینا یا witness کرنا کئی حدیث میں کئی قرآن کے آیت میں کی حرام کم از کم آٹھ جگہ لکھا ہوئے قرآن میں سود کے بارے میں اور سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 278 اللہ تعالیٰ کلی کہتے ہیں کہ anyone who indulges in ڈربا سود میں کوئی بھی اگر کوئی بھاگی داری ہے اللہ اور رسول احلان جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول will wage a war against them تو سود in any kind of حرام whether it be for buying a flat whether it be involved in insurance or whether you take anything on credit anything to do with سود is حرام جی as far the second question is concern male doctors male doctors under normal circumstances that if you're sick it is preferable to go to a leery doctor but if you know there is a specialist maybe a heart specialist and you have a heart problem and you know that the male doctor is better then under this condition as a last resort you can very well go there are two exceptions which are there in hijab like normally Allah says in the quran in surah nur chapter number 24 verse number 31 that say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty in the earlier verse Allah says in surah nur chapter 24 verse 30 say to the man that when he looks at a woman he should lower his gaze so this there are two exceptions where these things there are two rules in which the exception is there one is when you're going to a doctor and if the doctor is opposite sex and you know he's a specialist the only one who can solve a problem then Islam gives permission and the second is when you're going to choose a life partner at that time you can look at the opposite sex because she's going to be a life partner in future so these two are the exceptions where it's permitted hello hello assalamualaikum walaikum assalamualaikum i have to اگر آپ جو انسان مر چکا ہے اس کے لئے آپ دعا کرتے ہیں بالکل جائز ہے لیکن اس کے لئے جو آ کر دعا کرنا چاہے اس کے مغفرت کے لئے بالکل جائز ہے مر گئے امیجٹلی مرنے کے بعد دفنانے کے بعد بھی ایک سال بعد بھی اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کے مغفرت کے لئے وہ بالکل جائز ہے ایلنہ کہتی تھے مسلم ایک سوال رب صاحب اور ہے آپ سے کہ سورہ یاسین کہتے ہیں کہ اس کو پڑا جائے اگر لاس مومنٹس پہ تو جان کا نکلنا سہل ہو جاتا ہے یہ بات درست ہے ہاں اس طریقے سے قرآن کی آیت ہے آپ اگر پڑھتے ہیں الحمدللہ لیکن کچھ لوگ ایک کوئی حدیث کو لیتے ہیں کہ اس دعا کے وجہ سے ہمارے اتنے گناہ ماف ہو جائیں گے اور پڑھتے رہتے ہیں اور باقی گناہ کرتے رہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے حدیثیں کئی ہیں الحمدللہ صحیح حدیث ملتے ہیں ہمیں لیکن لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ دروش شریف ہم پڑھیں گے انیس بار تو ہمیں تین دن کے گناہ ماف ہو جائیں گے اسے دروش شریف ہی پڑھتے رہے تھے یہ بلکل گلت ہے دروش شریف پڑھنا اچھی بات ہے اب آپ نے کہا کہ جو سودھ ہے وہ حرام ہے اب ہر بینک میں ہی سودھ ہو رہا ہے اور ہر بینک میں ہی کریڈیٹ کارڈ بھی بن رہے ہیں سودھی کاروبار بھی لونز بھی تو لوگ جو بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں پھر مذہب کیا کہتا ہے بینک میں کام کرنا بھی حرام ہے بینک میں کام کرنا حرام ہے بینک میں کمیشنل بینک کے اندر کنونشنل بینک میں کام کرنا حرام ہے یا آپ نے بڑی ایک اینی اوثنٹک سکولرز کوئی بھی پوچھیں گے سودھ حرام ہے حدیث کیا کرتے ہیں سودھ لینا دینا اور وٹنس وٹنس آپ اگر وٹنس بھی بنتے ہیں آپ کس کا اکاؤن کھولتے ہیں فکڈ ڈیپوزر کا وہ بھی حرام ہے کرنٹ اکاؤن تک کس ہے تو جو لوگ سودھی بینک میں کام کرتے ہیں وہ سودھ کے بینک میں کام کرنا حرام ہے انہوں نے جل سے جل اپنا جوب چینج کر کے اچھا جوب تلاش کرنا چاہے جو حال آجا ہے آپ کا ملک کیوں پیسہ لیتا ہے آئی ایم ایف سے وہ بھی سودھ پہ لیتا ہے واپس پوری ملک کا ایکانومی ہی اب وہ سودھ پہ پیسہ نہیں لے تو کام آگے نہیں چلتا پاکستان انڈیا سب پیسہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے سودھ پہ دیتے ہیں تو یہ پر ملک کیسے چلیں گے اگر سودھ اس طرح ختم کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے ہم آپ کو ہمارا ماں سپلائے کریں گے لیکن سودھ پہ لینا کوئی بھی کنٹری مسلم ای نون مسلم وہ غلط ہے وہ غلط ہے الگ کال دیکھتے ہیں کس دو کی ساتھ ہے ہلو 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 جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی میں شفیق اجازی بات کروں پیرس سے جی شفیق صاحب جی جی فرمائیے اور ٹی بی کے آواز آئی سر کیوں میرا میرا سوال یہ آپ سے کہ ہم یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں یہاں پہ لوگوں کا مسئلہ ہے کوئی گوشت کے سلسلے میں جی مسلمان اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ گوشت حلال ہے لیکن یہاں پہ اکثر لوگ شبہ ڈالتے ہیں کہ جی فلانہ بندہ جو ہے اس کا سلسلہ صحیح نہیں ہے وہ جھوڑ بولتا ہے یا اس کے تعلقات صحیح نہیں ہے اس لیے یہ گوشت حلال نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ غلط گوشت بیجتا ہو اب اس میں مسئلہ یہ ہے پوچھنا ایک مسلمان آدمی اگر کہتا ہے کہ میں گوشت حلال بیج رہا ہوں تو آیا لینے والے کے لیے کس حد تک وہ اس جگہ پہ جا سکتا ہے کہ جی وہ گوشت اس کے سوال یہ حلال ہے نمبر ایک نمبر دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ یورپین کنٹریز میں اکثر غریب ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو جن کو کام کی اجازت نہیں ہوتی لیکن وہ چوری چھپے کام کرتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ شبہات آتے ہیں کہ جی آیا جو یہ پیسہ کمارے وہ ان کے لیے جائز ہے کے نہیں لیکن حصول اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چوری چھپے کام نہ کرے تو وہ جییں گے کیسے تو آیا اس سلسلے میں آپ کو جواب دے سکتے ہیں جی فیلہ سوال بھائی صاحب کا تھا کہ اگر کوئی مسلمان گوشت بیچ رہا ہے اور وہ کہتا ہے حلال ہے تو ایک دوسرا مسلمان اسے مان کے کھا سکتا ہے اگر کوئی مسلمان کہے رہا ہے کہ گوشت حلال ہے اور آپ جا کے خرید رہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں انلیس اگر آپ کو خصوصاً علم ہے کہ یہ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے آپ کے پاس ثبوت ہے پھر آپ آپ اس کے پاس سے خرید دیئے مت لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور اگر آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں خالی شک کی بنیاد پہ اگر کوئی کہتا ہے افوائے کیا یہ یہ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے یہ گوش حلال نہیں ہے تو آپ اگر تحقیقات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ حلال نہیں ہے پھر آپ مت کھائیے ماتیں مت خریدیے لیکن صرف لوگ کے کہنے کے وجہ سے اگر کوئی مسلمان کہہ رہا ہے کہ حلال ہے آپ کو اس کی بات مان لینا چاہے انلیس آپ کے پاس ثبوت ہے یا تک سکن سوال ہے کہ اگر کئی مسلمان illegal immigrants illegal immigrants آتے ہیں یورپ کے اندر امریکہ میں کام کرتے ہیں صحیح کہ غلط ہے illegal آنا اور کام کرنا جو ملک کے رول کے خلاف ہے تو شریعتن بھی اس کی ذات نہیں دیتی کہ غلط ہے illegal immigrants آ کے کام کرتے ہیں یہ بھی کوئی غلط ہے بھی کوئی غلط ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بے شمار سوالات ابحام کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے اور یہ حلال اور حرام کا جو سلسلہ ہے اس وقت اس پہ چاہیں گے کہ مزید جو سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کاؤز کیجئے اور ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ گفتگو کو سلسل آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ سوال جواب کا ایک خصوصی سیشن ایک طویل دورانیہ کا پروگرام گفتگو کے عنوان سے لے کے دوبارہ آپ کے سامنے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے حلال اور حرام کے حوالے سے ایک کال اٹینڈ کی تھی ایک دوست نے پہلے سے سوال پوچھا تھا اور اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک ہمارے پاس امریکہ سے ایک دوست علی ریحان ملحی نے سوال کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ان کے مقامی مساجد میں علماء نے فتوہ دیا ہے کہ اگر حرام جانور نہ ہو یعنی پورک نہ ہو حلال جانور ہو یعنی مرغی بیف مطن تو وہ حلال ہے اگر آپ کسی برگر شاپ پہ چلے جائیں جہاں پہ حلال گوشت نہ ہو لیکن حلال جانور کا گوشت ہو تو اسے کھایا جا سکتا ہے یہ فتوہ ہے اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ یہ فتوہ کئے علماء کہتے ہیں دیتے ہیں اس بنیاد پہ سور مائدہ کی اگراتے ہیں سور نمبر پانچ آیت نمبر پانچ میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لئے اس دن سے اہل کتاب کا گوشت حلال ہے کیونکہ سور مائدہ سور نمبر پانچ آیت نمبر پانچ میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا گوشت حلال ہے اس لئے کئی علماء اکثر عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب کا گوشت ہے زبیہ نہیں بھی کیا ہوا ہے تو حلال ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں اور عام طور کے ہندوستان اور پاکستان کہ علماء اس رائے نہیں رکھتے اور میں بھی یہ رائے نہیں رکھتا ہوں کیونکہ قرآن میں صاف کہا گیا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 68 میں اور سورہ آنام سورہ نمبر 6 آیت نمبر ایک سو اکیس میں کہ وہ گوش جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیا ہے وہ آپ کے لحارہ میں تو اس قرآن کے بنیاد پر آپ وہ گوش کھا سکتے ہیں اہل کتاب کا جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور جو زبیہ کیا گیا ہے اور یہ یہود لوگ ہے یہودی یہودی انہوں کوشیر کرتے orthodox Jews they do کوشیر so that if you have is allowed but a normal what you get in the McDonald's or in Burger King according to me it's totally حرام it doesn't fall in the category of those اونیو اہل کتاب if it's the ghost of the اہل کتاب it should be زبیہ آدھا ویدر حرام یہ بتائیے کہ اب اگر مسلم ممالک میں حلال گوش بھی مل رہا ہے لیکن بڑے بڑے فینچائزز ہیں جہاں پہ مشینوں کے ذریعے جانوے زبا ہو رہے ہیں مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گا لیکن بڑے بڑے فینچائزز ہیں اگر وہاں پہ دس ہزار چکن اور بیس ہزار چکن ہر روز بن رہی ہے اور وہ مشینوں پہ زبا ہو رہی ظاہر ہے پھر زبیہ کا کیا اس پہ قانون کا کس طرح ہوتا ہے کچھ زبیہ مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے لیکن اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے ایک آدمی اس کے اپنے زبیہ کر رہا ہے اگر وہ شریعتاً سب چیز پورے کر رہا ہے نام لے اللہ کا برابر کر رہا ہے تو جائز ہے لیکن اکثر مشینوں پہ جو ہوتا ہے وہ شریعتاً صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا گوش کھانا جس کے پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور زبیہ نہیں کیا گیا تو حرام ہے ابھی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ہمارے ساتھ ہے ہیلو السلام علیکم والیکم السلام جی جی میں نے دارے ساتھ سے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ ہمارے مسلمان لوگ جوبز کرتے ہیں یہودیوں کی سٹورز پہ یا ان کے جو بھی ٹیک اوئے ہیں وہاں پہ تو اس کے لئے کیا ہے ہمیں جوب کرنا چاہیے ان کے ساتھ یا نہیں کھانا کھا سکتے ہیں وہاں پہ یا نہیں یہ ہمارے سوال بہت شکریہ جاتا ہے کہ یہودی کے وہاں جوب کر سکتے کئی بھی حدیث و قرآن کے اندر از لانگ از وہ جوب شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کام کر سکتے کئی حدیث آتے کہ صاحبی ہیں ان لوگ نے یہود کے ساتھ دھندے بھی کیے تو جوب کرنا حرام نہیں ہے لیکن وہ جوب شریعتاں جائز ہونا چاہے دوسرا سوال کہ ان کے ساتھ کھا سکتے اگر کھانا حلال ہے تو آپ ان کے ساتھ کھا سکتے کھانا حرام ہے تو آپ نہیں کھا سکتے غیر مسلموں کے ساتھ برتم لوگ کہتے ہیں اس برتم میں ہم نہیں کھانا کھا سکتے جہاں ایک ہندو کے برتم میں کھانا نہیں کھانا ہم نے ایسے کئی حدیث نے کوئی بھی قرآن کی آیت نے اگر وہ کھانا حلال ہے تو آپ کے لئے جائز ہے اگر کھانا حلال نہیں ہے تو جائز نہیں ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانے میں لیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اصلا غیر مسلم ملازمین کے بارے میں کیا ہے جو آپ کی گھر میں کھانا پکا رہی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں آپ غیر مسلم یہ تو بہتر ہے کہ مسلمان رکھیں یہ رکھنا حرام نہیں کیونکہ پاکی کا سوال جیتا ہے تو اس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان بہتر ہے کیونکہ پاکی کا سوال ہے جو کھانا پکا رہے پاک ہونا چاہے جو رکھنا مسلمان مریکل سے کیا مراد ہے مریکل مریکل کیا کوئی مخصوص ہے کسی پیغمبر یا نبی کے لیے یا عام آدمی کوئی بہت نیک آدمی بھی مریکل دکھا سکتا ہے مریکل یا موجزہ اس کا دیفنیشن یہ ہے which a normal human being cannot do which is beyond the capacity of a human being is called a miracle and most of the prophets they have been given miracle but different miracles were given to different prophets for example مسالی سلام he threw his اپنے آسا فکا اور آسا کنورٹ ہو گیا سام کے اندر ازدہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام he healed the blind he healed the lepers so different prophets were given different miracles لیکن آج کے دور میں اگر ایک انسان miracle کر سکتا ہے میرے اصاب سجھے جو miracle by right definition آج کے آج کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ بات ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کروا سکتا ہے لیکن عام انسان miracle نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے miracle دکھانا تو پھر ایک شخص کے پاس ذرا بھی علم نہیں اور فوسٹ آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اگر چاہتے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ آدمی کے ذریعے نہیں آدمی کے ذریعے ہوتا ہے لیکن miracle actually اللہ تعالیٰ تعالیٰ کر رہے ہیں ٹیم رابرٹس ایک غیر مسلم ہیں اور انڈیا سے اردو جانتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عبادتگاہوں کی تعمیر کی اجازت ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو پھر سعودی ارابیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی جب کہ آپ مسلمان لندن اور پیریس میں اپنی مذہبیں بناتے ہیں چند اسلامی ملکوں میں مثال کے طور پر سعودی ارابیہ ایڈسیٹرہ میں propagation of any other religion is prohibited even construction of any place of worship is also prohibited اور اس میں کئی کئی غیر مسلم کہتے کہ ہم جب آپ کو علاو کرتے ہیں ہمارے کنٹرن میں پاتے یورپ میں آتے امریکہ میں آتے تبلیغ کرتے ماؤس بناتے تو ہمیں کیوں نہیں permissionیں اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ میں گیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں اگر آپ ایک سکول کے principle ہے اور اگر آپ mat teacher چننا چاہتے ہیں اور تین teacher آتے ہیں ایک teacher سے آپ سوال پوچھتے ہیں دو جماع دو کتنا پہلا teacher کہتا ہے کہ دو جماع دو تین دوسرا teacher کہتا ہے دو جماع دو چار تیسرا teacher کہتا ہے دو جماع دو چھے تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں وہ teacher جو کہتا ہے دو جماع جو تین یا دو جماع دو چھے کہ آپ اس کو سکول میں رکھیں گے تو وہ کہتا ہے نہیں اللہ کیوں آپ اس کو پڑھا نہیں دیں گے وہ دنے پڑھا نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ اسے mathematics کا صحیح علم نہیں ہے اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اندینہ اندللہ الاسلام صلی اللہ علیہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم برمتین آیت نمبر پیچاسی میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دگر مذہب اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کریں گے تو دین کے معاملے میں ہم جانتا ہے اسلامی صحیح دین ہے اسی لئے ہم دوسرے دین کا پروپگیشن علاو نہیں کرتے جانتا کہ دوسرا سوال ہے کہ ہم چرچ بنانے دیں گے یا ٹیپر بنانے دیں گے جب دین ہی غلط ہے اور چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا غلط ہے پت پڑتی غلط ہے اسی لئے ہم غلط چیز ہمارے ملک میں علاو نہیں کریں گے لیکن یہ صرف سعودی ریبے اور چند چند ممالک ہے سب سب مسلم کنٹیز کو نہیں مانتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سی بات جو ہے یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے غیر مسلم سمجھ رہے ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو آکے ایک شمجھ لیجئے بات جی میٹس کے اندر وہ غیر مسلمان ٹو پلس ٹو از اکول ٹو تھری پڑھانے دیں گا انہیں اپنی سکول میں کیونکہ وہ کنفرمڈ ہے کہ ٹو پلس ٹو فور یہ تو دینی کے معاملے میں ہم کنفرمڈ ہیں انہوں کنفرمڈ ہیں اگر وہ کنفرمڈ ہوتے تو غلط چیز کیوں پڑھانے دیں گے اسی طریقے سے ہم جب رول کر رہے ایک انسی کنٹری ہمیں ہنڈر سو ٹکا پتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دگر مذہب صحیح نہیں ہیں ہمیں رائٹس کا مسئلہ کوئی ایسی بات ہمیں رائٹس کا سوال نہیں ہاں اگر کوئی پیکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پرابلم پروپاگیٹ نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے تو پرابلم لیں لیکن بچے لوگوں پڑھائیں گے تو ہم اس کو بلکل بلکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھا اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی انہوں ماہر ہے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کیلئے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ ساری یورپ ساہو ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ آپ ماہر ہیں ہم آپ سے سیکھیں گے لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ تو اسی طریقے سے یہاں تک کہ ان کا سوال ہے انہیں ابھی تک کہ اتنا they are not confirmed yet so we are trying to get them to the right part of Islam therefore we propagate our religion to the non-Muslims ایک کال لیتے ہیں ہلو ہلو سلام علیکم وعلیکم اسلام جی میں تھی ہمارے پروس پاس کر رہا ہوں کراچی سے جی مرحب صاحب میرے تین کال ہیں جی اس سے پہلے کے پروگرام میں جہاد کے بارے نے کہا گیا تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا اب تو مسلمان ممالک میں بچاہ بھی نہیں ہے اور خلیفہ بھی نہیں رہے تو اکثر مسلمان ممالک جو پران ہیں وہ تو مدد کرتے ہیں دوسرے ممالک کی مسلمانوں کو کمزور کرنے میں تو کیا پھر بھی جہاد کی اجازت لینی پڑے گی ہم کیونکہ جاتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور آج سے دوسرے مطلعہ کو نقصان پہنچے ایک سفاد میں رہی ہے دوسرا سواجی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ و رسول اللہ کی زمانے میں حضرت ابو حریرہ کی عمر کیا تھی کیونکہ ان کے حوالے بہت زیادہ جیئے جاتے ہیں کن کی عمر حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ کی عمر کیا تھی اور کترا سواجی ہے جو لوگ ملک کے سربران لیتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے تو وہ بھی سوت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس کا گناہ کیا ان کی عام پبلک کو بھی ہوتا ہے ملک کی جی اوکے جی بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا پہلک سوال تو ان کا یہ کہ کیا جہاد خلیفہ کی اجازت سے بغیر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک میں خلیفہ بھی نہیں ہے تو کیا مسلمانوں سے فردن سوال نہیں ہوگا کہ تم نے پھر دوسرے کی مدد کے لیے تم کیوں نے اٹھے بھائی صاحب یہ سوال کیا ہے جیہاد نہیں کر سکتے وہ مجھے مسکوٹ کر رہے میں نے یہ کہا کہ جب خلیفہ حکوم دیتے تو فرض ہو جاتا ہے خلیفہ حکوم دیتے تو فرض نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا لیکن وہ مجھے مسندرسٹینڈ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں صحیح شریعتاں اگر کس کی رائے لیتے ہیں کئی کئی حالم کو مانتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے تو کر سکتے زیادہ بڑھتے گئے تو چلیس سال پچاس سال تو بڑھتے گئے حمدللہ اچھا ہے تو ایک عمر تو تھی نہیں ایک عمر تھی نہیں اور سود اگر لیتے ہیں ملک سود پہ لیتا ہے کرزہ تو کیا عوام بھی اس میں ذمہ دار ہیں اگر آئی میں سے عوام ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ وہ جو ڈیسیشن لیتی وہ ذمہ دار ہے ہم سے پوچھ کے تو نہیں لیا انہیں شیطان کون ہے ایک شیطان ہے ایک شیطان کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی مثال کے طور کے اوپر among the unseen creation there are two one is the jinn and one is the angels angels وہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم کو ہمیشہ مانتے ہیں ان کے پاس فریویل نہیں ہے جن وہ ہوتے جن کے پاس فریویل ہیں اللہ تعالی کی بات مان سکتے حکم اور نہیں بھی مان سکتے وہ جن جو اچھے ہوتے ہیں الحمدلہ اللہ تعالی کی بات مانتے وہ اچھے جن ہوتے اور جو جن نہیں مانتے وہ شیطان میں شمار ہوتے اور اگر آپ پڑے ہیں آخری سورہ سورہ ناس سورہ نمبر 114 آخری آیت اللہ تعالیٰ بن ناس ملیک ناس اللہ تعالیٰ ناس من شرع و ساز خناس اللہ ذی وثت فی صدور ناس مر جن جتیب ناس تو یہ شیطان جن اور آدمیوں میں سے تو جو جن اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے وہ جن شیطان ہوتے اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور خلاف وہ بھی شیطان تو شیطان دو قسم کے ہوتے جن میں سے بھی ہوتے اور آدمیوں میں سے بھی ہوتے انسان میں سے بھی ہوتے اور ان کا جمع ہے شیاطی جنوں کے حوالے سے بہت ساری ایمیوز آئیں ہیں اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جن کیا کوئی انسانوں کے پیرلل کوئی دوسری ورلڈ ہے جنوں کی جس میں اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں کیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے میسنجر کی نبی بھیجے جنوں میں تو جنوں کی جو ہے اور جنوں میں بھی قیامت آئے گی جنوں میں بھی عورتیں بچے شادیاں ہوتے جن کون ہے یہ اور تبھی کونی انسانوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جن جن کے لیے بھی نازل ہوا گیا ہے اور قرآن میں سورہ جن ہے قرآن میں لکھا ہوئے کا جن دیکھ کے روتے ہمیں سنتے قرآن کی آئت روتے تو یہ قرآن شریف جن کے لیے بھی نازل ہو چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پر ایگمبر جن کے لیے بھی ہے اچھا ان کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو پیرلل ورلڈز ہیں جنوں کی غلق دنیا ہے یہیں پر کہیں ہے پیرلل مطلب الائدہ نہیں ہے دنیا میں ہے لیکن نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آگ سے بنے ہوتے ہیں جن یہ کیا بات ہوتی ہے یہ کس تناظر میں کہا جاتا ہے جی تو آگ سے بنے ہیں لیکن نظر ہمیں نہیں آتے ہیں ہاں بکوز ہمیں جن کے اوپر جن آ سکتے ہیں جن کے اوپر جن آ سکتے ہیں as as though they're possessed like they can be possessed there are good jins there are bad jins nota good jin اچھی بات ہے biad jin اچھی بات نہیں اب بھی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ ہلو 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 علیکم علیکم اسلام جناب اکبال صاحب میرا سوال یہ ہے میں فوری بزار کرتوں کہ ہم افسر یہ کہتے ہیں قرآن مکمل ہے مکمل ذاتہ حیات ہے اس کے باوجود ہم جب ان باتوں پر یقین رکھنے باوجود بھی ہم اس پر مکمل عمل نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے بغیر قرآن بلکل اطورہ ہے اس کی تفسیر صرف حدیث سے ملتی ہے ہمیں میں ایک مثال دیتا ہوں کلام پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر موجود ہے اس کے باوجود ڈاٹس صاحب نے قرآن کی کوئی آیت کا حوالہ نہیں دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ مطلب کا نزول ہوگا جبکہ قرآن اس معاملے میں خاموش ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے ہاں ان کی وفات کا تذکرہ موجود ہے تو کیا یہ ایک کانٹرٹیشن نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مکمل ہے مکمل ذاتا ہے حیات ہے پھر آپ حدیث کا سارہ کیوں لے رہے ہیں حضرت امام حفاری رحمت اللہ علیہ نے جو بھی کچھ کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے وہ انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہے تو ہم کیوں نہ قرآن کی ایک رائے کو رکھیں اپنے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ان کا بابت آنے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ہم ان کا انتظار کریں حضرت امام بیدی آئیں گے اور وہ ایک نیا قرآن بھی لے کے آئیں گے جو مکمل ہوگا تو پھر بھی ہم اس کو تھامے ہوئے بیٹھیں ہیں بل ایک فرضی بات کرتے ہیں جی قرآن مکمل ہے بڑا اہم اور آپ نے ایک سوال اٹھایا ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن اگر مکمل ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے قرآن اپنے ذات سے بلکل مکمل ہے لیکن مثال کے طور پر قرآن is a telegraphic message telegraphic اگر قرآن کی تفسیر کرے تو آپ لکھتے ہی جائیں گے کتاب تو بھی کم ہوئیں گے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے زکاة دو کتنا تو قرآن میں نہیں لکھے لیں تو آپ صرف قرآن فالو کر رہیں گے تو زکاة کتنا ٹکا دیں گے وہ آپ کو ملیں گے حدیث سے اور یہ قرآن کی آیتیں قرآن میں لکھے لَبْتِو اللَّهُ فِي الرَّسُولُ عُبِي اللَّهُ نَوْبِي دَ مِسَنجر تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو تو اللہ کے رسول کی بات مطلب حدیث مانو قرآن میں لکھا ہے مساء کے طور پر قرآن کا مکمل ہے تو کون کہیں گا کھانا پکنا لکھائیں گا کس طریقے سے کھانا پکاتا ہے پکاتا لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے فَسْأَلُو عَلِ ذِكْرِنْ كُلْنَ تَعْلَمُون سورِ نَحِل چیپلے سسٹین ورس فورٹی تری اور سورِ امبیاء چیپلے ٹونٹی ورس سیون کہ اس سے پوچھو جائے ایکسپورٹ ہے تو کھانے والے ایکسپورٹ سے پوچھو کیسا بنانے کا ہے تو کھانا بتا دیں گا آپ کو تو قرآن ادھر تیلی گرافک میسیج مکمل مطلب جتنا ریکوائیمنٹ ہے سب چیز دی گئی ہے اور اس کی اس کی تفسیر اس کے ڈیٹیل حدیث میں ویڈاوٹ حدیث تیو کنوٹ فالو اسلام اٹھار اور جو کہہ رہے ہیں کہ واپس مہد علیہ السلام آئیں گے مکمل قرآن لے کر آئیں گے یہ کوئی بھی کوئی بھی مسلمان اگر کہتا ہے تو غلط ہے شیعہ حضرات کہتے ہیں لیکن بلکل غلط ہے یہ قرآن مقمل ہو چکا نازل ہو چکا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت میں وہ تین کی آیت ہے کہ ہم نے مین سوال ان کا ہے جو کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام یہ اکثر قادیانی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے جو ہٹکے لوگ ہیں قادیانی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا فوت ہو چکر قرآن میں قرآن میں کئی بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا انتقال ہو چکی بھی نہیں وہ مس انٹرپیٹ کرتے ہیں اور یہ کہت قرآن میں صرف صرف لکھا جائے ہے سورہ نصح میں سورہ نمبر چار آیت پھنٹ پھنٹ フکی ایٹ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اٹھا لیا وہ جو لفظ رفعہ انہوں گلت ترجمہ کرتے ہیں رفعہ جو کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا تو یہ حضرات کہتے ہیں کہا جانے لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ بڑا بلند کیا رفا کی مطلب ہوتی ہے اگر یہ مان لو صحیح ہے تو پوری آیتی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف انہیں اٹھا لیا اس کا مطلب اپنی اپنا درجہ دیا تو شرک ہو گئی تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر پانچ سورہ نمبر چار آیت نمہ ہنڈرین فکٹیٹ میں کہ اللہ سبحانہ اور کلیرلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے پہلے ون ورس بیفور سورہ نیسا چپٹنی مبر فور ورس ہنڈرین فکٹی سیونگ وما قتلہ وما صلبوہ نیڈر در کے لئے نیڈر در کے سفائن اٹھا لیڈر در کے سفائن اٹھا لیڈر در کے سفائن اٹھا لیڈرین فکر دیو اور اللہ اور نیسا علیہ السلام واپس آئیں گے کئی جگہ قرآن میں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخرت کے پہلے the day of resurrection کے پہلے اس آل اللہ علیہ السلام نشانی ہوئیں گے یہ کٹ آئیتیں قرآن ملک اللہ علیہ السلام مائدہ سنونا میں پانچ آیت نبی اکسو سولہ میں کہ اُس دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ سمات آلہ سے کیا آپ آپ شہادت دو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو لیکن میں نے کہا عبداللہ وشیب اللہ ربی اور ربکم تو میرا رب آپ کا رب ہے تو قرآن شریف میں صاف کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اگر یہ بھائی صاحب نے قرآن شریف نہیں پڑا اور ترجمہ نہیں پڑا تو ان کی غلطی ہے کئی تغارہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف کے علاوہ کم از کم ستر سی حدیثیں جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ آئیں گے اگر کوئی کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے تو وہ قفر کر رہا ہے اگرہ سوال دیکھتے ہیں کس دوست کا ساتھ ہیلو ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم دوکسا دوکٹر شاہد میں راشد بول رہا ہوں یو ای سے میرے دو سوال آتے ہیں دوکٹر زاکر صاحب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج کل یہ جو بال گروہ کرواتے ہیں لوگ تو ویگ لگانا تو میں نے سنا ہے کہ حرام ہے پتہ نہیں وہ بھی صحیح ہے نہیں لیکن یہ بال گروہ کروانا کیسا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ اس کو اتنا پریشرائز کر رہا ہے کہ بھئی میں پولیس میں ریپورٹ کروں گا یا کوئی اسی طرح کا ایکشن لوں گا تو کیا وہ بینک لونٹ لے سکتا ہے یا کسی ایسے سوال سے جہاں اس کو انٹریس دینا پڑے اور اپنا مسئلہ حل کر سکے تو میری یہ دو سوالات ہیں پلیز ان کا جواب اگر دے سکے گروہ کرنا اس ٹیم پہ تو کون گروہ کرتا ہے تو کئی مہینے جانتا ہوں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ گروہ نہیں کر سکتے لیکن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بار کو ڈائی نہیں کرنا چاہیے انلیس آپ جنگ میں جا رہے ہیں جنگ میں جا رہے ہیں مہندیہ لوڈے لیک ڈائی کرنا غلط ہے انلیس آپ اگر جنگ کے حالت میں ہیں اور اگر ضعیف انسان سفید بالے تو دشمن کو کرنے کے لئے مجائز ہے تو اسی نکتے نظر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی طریقے سے بال گروہ کرنا اٹریفیشلی ایکسپٹ میں اٹریفیشلی اور جو سیکنڈ سوال ہے کہ اگر کوئی کسی قرض لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پولیس میں ریپورٹ کروں گا اسی لئے وہ بینک سے لون لے سکتا ہے بلکل غلط ہے بینک سے رباس ہے کوئی بھی حالت میں وہ شخص کو لون نہیں لینا چاہیے اسے دوسرے مسلمان سے قرض حسن لینا چاہیے اور وہ لون کو واپس کہہ دیا ایک ایمیل کے ذریعے سوال یہ آئے تھا کہ کیا کوئی ایسی آیت یا آیات ہیں جو قرآن شریف سے ہٹائی گئیں یا نکالی گئیں آئیں تھیں لیکن نہیں انکلوڈ ہیں قرآن شریف میں کیا کوئی ایسی آیات ہیں یا جن کی تلاوت کا حکم نہیں ہے اس کے اندر اختلاف ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑا سنسٹیٹک سوال میں نے پوچھا آپ سے ملکہ اسے اس کے اندر دو رائے ہوتی ہیں یہ ہے حضرت امار میں اللہ بھی پیالت ہے اسی آیتھ چیند نے کہا کہ ہم دن آئیت سنسٹو نہیں دن آئیت کوران اور بہت میں بہت نہیں ہے حدیثی صاحی یعنی رجم سے مطالق آئیت رجم مطالق آئیت مطلب سنسٹو نہیں تعطیقے ہوتی بخاریہ حدیثی صاحی دو رائے ایک رائی اسی کے ہا پھر رائی ہے ایچ کئی آیت قرآن میں جو قرآن میں تھی ابھی قرآن سٹھائے گئی حکم باقی ہے لیکن تلاوت نہیں ہوتی یہ ایک رہا ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ انسان تھے ہو سکتا ہے کہ انہیں غلط یاد داشت کیونکہ اسی لئے حدیث اور قرآن کو الگ الگ رکھا گیا ہے تو یہ حدیث تھی اور ہو سکتا ہے بائی مستیک انہیں کہا قرآن کی آیت تھی اچھت علماء کی رہا ہے لیکن اکثر علماء کی یہ رہا ہے کہ ایسے ایسے قرآن کے اندر جو آیت جو قرآن میں تھی لیکن ابھی قرآن میں نہیں ہے لیکن ان کا حکم باقی ہے یہ جو بات ہے اس سے تھوڑا سا کنفیوزن نہیں کریٹ ہوتا کہ اگر صحیح حدیث میں کہا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک آیت تھی اور حدیث میں صحیح حدیث میں ہے لیکن وہ آیت وہاں نہیں ہے صحیح حدیث میں یہ بھی ہو سکتا ہے صحیح حدیث جب صحیح حدیث ہوتی مطلب حدیث صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ مشٹیک ہو سکتے میں اگر بائی مشٹیک کچھ چیز کہتا ہوں اور آپ اس نے ریڈ کرتے تو میں کہی چکا ہوں لیکن انسانوں مشٹیک کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا مشٹیک ہو سکتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ صحیح حدیث حدیث صحیح ہے لیکن انسان مشٹیک کر سکتا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر یہ بات کی گئی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے گوھتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا ایک کال میرا قسم لے لیں لیکن بریک ہم بریک پہ جائیں گے میں خاص بریک کے بعد ہمیں کال لینی ہے بریک پہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب اور بریک کے بعد ای میلز میں ساری پڑھ سو نہیں سکا ابھی جب آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو میں تیزی کے ساتھ ای میلز دیکھ رہا ہوتا ہوں اور بہت سے سینسٹیو ایشوز ہیں اور بہت سے عام معاملات ہیں ایک بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد واپس آنے کے بعد آپ سے مزید سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ اپنا ای میل ایڈریس ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ بتا دیں اس سے پہلے کے بریک پہ جائیں آپ سے ای میل سے لوگ بہت رابطہ کرنا چاہتے ہیں ای میل ایڈریس ہے zakir at irf.net zakir z a k i r at the rate of irf.net